موٹو پتلو اور جہاج ایک دن موٹو نے کہا کہ مجھے بھی اپنا جہاج لے لینا چاہیے جسے میں بھی اپنے آپ ہی آسمان کی سواری کروں پر پتلو نے کہا جہاج کے لیے تو ہمیں ڈاکٹر جٹکا کے پاس جانا چاہیے وہ ہی ہمیں جہاج کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں اگلی صبح موٹو اور پتلو دونوں ڈاکٹر جٹکا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جہاج بنا کر دو جس سے ہم آسمان کی سیر کر سکے اور ہم خوش ہو جائے ڈاکٹر جٹکا نے کہا جہاج بنانے میں مجھے ایک ہفتہ لگ جائے گا تب تک تم انتجار کرو جیسے ہی بن جائے گا میں تمہیں بولا لوں گا ایک ہفتے بعد ڈاکٹر جٹکا کے پاس موٹو پتلو گئے اور پوچھا کہ جہاج بن گیا کیا ڈاکٹر جٹکا نے کہا بن تو گیا ہے پر اس میں صرف تم دونوں ہی بیٹھ کر جا سکتے ہو تیسرے آدمی کی اس میں جگہ نہیں ہے موٹو نے کہا کہ ہمیں صرف دو ہی جگہ چاہیے موٹو اور پتلو جہاج میں بیٹھ کر اوڑ گئے موٹو نے پتلو سے کہا کہ اتنے اوپر آ کر ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے پتلو نے کہا ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے تب ہی پتلو کی نظر جون پر پڑ گئی جو ایک آدمی کا کچھ سمان اٹھا کر بھاگ رہا تھا تب ہی پتلو نے کہا کہ جون کو پکڑے وہ سمان چورے کر بھاگ رہا ہے موٹو نے اپنا جہاج اس کے اوپر سے اڑا لیا اور جون ڈر گیا جون کا سارا سمان وہی پر گر گیا جون بھی اچانک ڈر کے مارے کہیں چھیپ گیا موٹو اور پتلو نے جون کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا اور جو سمان تھا اس کو واپس کر دیا اس طرح موٹو پتلو ہمیسہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں کہانی سے سے دوسروں کی مدد کرنے میں ہی سچی کسی ملتی ہے